موسیقی 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 ایمان والے انسان کا اتنا پریشان ہو جانا کہ وہ یہ سوچے کہ اب کوئی راہ نہیں بچی یہ ایمان کے منافع ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نوع امیدی یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں یہ کافروں کا شیوہ ہے چنانچہ ان لوگوں پہ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں وہ مختلف وساوث کے شکار ہو جاتے ہیں خودکشیہ تک کر لیتے ہیں لیکن ایمان والے جانتے ہیں کہ جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کی مشیت سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے اہل ایمان اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط کر لیتے ہیں ہماری انفرادی زندگی ہو تب یا اجتماعی زندگی ہو تب جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کی مشیت کے مطابق پیدا ہو رہے ہیں اور یہ رشتہ اگر ہمارا اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام حالات سے بہتر حالات پیدا کرنے پہ مکمل طریقے سے قادر ہے وہی بہترین وقیل ہے وہی ہمارا مولا ہے اور اسی سے ہمیں یہ امید بھی رکھنی ہے اسی پہ یقین بھی رکھنا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْضُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَصِبُ جو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہم ایمان والے حالات سے گھبرا جائیں اس طرح کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے نومید ہو جائیں یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے یہ ہم نہیں کر سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں کہ اہل ایمان جو مدینے میں ہیں دشمنوں سے ان کی حفاظت کی جا سکے لیکن اس خندق کھودتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ اہل ایمان کو قیسر و قسرہ کے خزانے کی بشارت دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غارت طور میں چھپے ہوئے ہیں مکہ والوں سے کہ کہیں وہ آ کر کہ آپ کو اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ نہ لیں یہ مکہ والے دشمنان وہاں پہنچ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں پڑیشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے اپنا پاؤں دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما غنوك بثنینی اللہ ثالثہما ابو بکر تم ان دو لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ اسے بہرحال نعمیدی زیب نہیں دیتی ہم ایمان والے اللہ تبارک وطالعہ کی مشیعت پہ ایمان رکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہی کی جانب سے ہیں اور چاہے ہمارے لئے تنگی ہو تب یا آسانی ہو تب ہم اللہ تبارک وطالعہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں ہمیں یہ یقین رہتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارے لئے ہر صورت میں بھلائی رکھے ہوا ہے ہر صورت میں ہمارے لئے خیر کا ارادہ ہے اجبن لعمری المومنے انہا امرہو کلہو لہو خیر انہا ثابت ہو سررا شکر افقانا خیر اللہو وانہا ثابت ہو دررا سبر افقانا خیر اللہو وما ذالکہ اللہ للمومنے ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب اسے کوئی آسانی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے خیر ہوتا ہے اور اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو سبر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے خیر ہوتا ہے اور یہ صرف اہل ایمان کا شیوہ ہے یہ صرف ایمان والوں کے لئے ہے اور کسی کے لئے نہیں ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نوع امید نہیں ہو سکتے حالات سے گھبرا کر ہم خودکشی نہیں کر سکتے ہم ڈپریشن میں نہیں جا سکتے اور ہم حالات کو اپنے اوپر اس طرح بھی سوار نہیں کر سکتے کہ ہم عمل سے دور ہو جائیں ہم اپنی کوشش ترک کر دیں ہم اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں یہ ایمان والوں کا شیوہ نہیں اس لئے اجتماعی زندگی میں یا انفرادی زندگی میں جو لوگ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تل کا تار بناتے ہیں ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے بہتر امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے انا اندہ زن نے اب دن بھی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لئے ویسا ہو جاتا ہوں ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنے والے بنیں بلکل یہ جو زندگی سے گھبرانے کی کیفیت ہے حالات سے پریشان ہو کر اس طرح سے اپنے آپ کو بلکل ڈی ایکٹیویٹ کر لینے کی کیفیت ہے یہ سمجھداری نہیں ہے ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ آنے والا کل انشاءاللہ ہمارا ہے ہمارے دفاع میں اللہ لگا ہوا ہے ان اللہ یدافعوانی الذین آمنو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس کا دفاع اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہو وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح کی نوامیدی کا شکار ہو جائے اسی لیے مومنانہ فراست رکھنے والے لوگ ہمیشہ امید سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے جب صلی اللہ حادیث صحیحہ تو اس کا سب سے پہلا باب انہوں نے المستقبل للی اسلام آنے والا کل اسلام کا ہے مستقبل اسلام کا ہے یہ انہوں نے پہلا باب انہوں نے یہ بادہ یہ مومنانہ فراست ہے مومنانہ فراست یہ ہے کہ جب حالی نے مدو جذری اسلام لکھی تو مسلمانوں کی جو صورتحال تھی اس صورتحال کا نقشہ کھیچا اور جب انہیں یہ حساس ہوا کہ ایسا نہیں ہو کہ لوگ اس صورتحال سے بدل ہو جائیں ایسا نہیں ہو کہ وہ پریشان ہو جائے تو انہوں نے پھر ایک زمیمہ لگایا اور امید پہ بذابتہ لوگوں کو ابھارا ایک بذابتہ ایک اور نظم لکھی اور امید کے نام سے ایک نظم انہوں نے بذابتہ اپنی کتاب کا حصہ بنایا تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایمان والے کبھی بھی نو امید نہیں ہو سکتے خاکسار کا ایک شیر ہے کہ جس جگہ سے راستہ مسدود تھا اس جگہ ہی راستہ موجود تھا راستے کھلے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے حالات کا مقابلہ کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے جس اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور مشیعت سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اسی اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور مشیعت سے انشاءاللہ یہ حالات بھلائی کی صورت میں بدل بھی جائیں گے اقول قولی حضا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُ